ہیلو دوستو انٹارٹک کا ڈومز ڈے گلیشئر تیزی سے پگل رہا ہے یہ دنیا بھر کے مختلف شہروں پر انتہائی سنگین اثرات دالے گا مختلف شہر پانی میں ڈوب جائیں گے اور اربو ڈالرز کا نقصان ہوگا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ انٹارٹک میں برف کا پگلنا ہم پر کیسے اثر انداز ہوگا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں ڈومز ڈے گلیشئر انٹارٹک کا سب سے بڑا گلیشئر ہے یہ 120 سکوئر کلومیٹر پر پہلا ہوا ہے یہ ایک طرف انٹارٹک کی برف سے ملا ہوا ہے اور دوسری طرف ساؤدن اوشن کے ساتھ ملتا ہے گلوبل وامنگ کی وجہ سے یہ گلیشئر تیزی سے پگل رہا ہے اور سطح سمندر مسلسل اوپر آ رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سمندر کا پانی گلوبل وامنگ کی وجہ سے مسلسل گرم ہو رہا ہے نسبتاً گرم سمندر کا پانی نیچے آ جاتا ہے یہ نیچے سے برف کو کاٹ سکتا ہے گلیشئر اور اس کے آئس شلف کو ختم کر سکتا ہے اور اس کے سٹیبیلٹی کو کم کر سکتا ہے اب تک تو اتنی فکر کی بات نہیں لیکن کلیفورنیا یونیورسٹی میں کی گئی ایک حالی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بیومزڈے گلیشئر پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں سمندری پانی کئی کلومیٹر تک برف کی نیچے جا چکا ہے اور یہ گلیشئر تیزی سے پگل رہا ہے یہ تیزی سے پگلنا ایک مسئلہ ہے کیونکہ گلیشئر میں اتنی برف موجود ہے کہ اگر یہ مکمل طور پر گر جائے تو عالمی سطح پر سطح سمندر کو 65 سنٹی میٹر تک بڑھا سکتا ہے موجودہ ریٹ پر یہ صدی کے آخر تک سطح سمندر میں 10 سنٹی میٹر کی لگ بگ اضافہ کر سکتا ہے لیکن ایک اور وجہ ہے کہ سائنسدان دومزڈے گلیشئر کے بارے میں پریشان ہے یہ گلیشئر ایک کی سٹون کی طرح کام کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ گر جائے تو یہ دوسرے گلیشئر کو بھی اپنے ساتھ گہ سیٹ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر عالمی سطح پر سطح سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ اضافہ کر سکتا ہے ان گلیشئر سے ہونے والا نقصان ناقابلی واپسی ہوگا اسی وجہ سے اس کو ٹپنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے سائنسدانوں کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹپنگ پوائنٹ کو متحرک کرنے کیلئے کتنی ٹیمٹریچر کی ضرورت ہوگی لیکن گلوبل وومنگ 1.5 سے 2 دیگری سنٹیگریٹ تک ہو سکتا ہے جس پر ہم تیزی سے پہنچ رہے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم ابھی تک مغربی انٹارٹک کی ٹپنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچے ہیں لیکن ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں حال یہ وقتوں میں انٹارٹک کے برف کے پگلنے میں تیزی دیکھی گئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی آئی گی تو سطح سمندر میں اضافہ نہ گزیر ہے لیکن کیا ہم اس کیلئے تیار ہیں سائنسدانوں کے مطابق اس گلوبل وومنگ سے بچنے کے لئے ہر کسی کو آگے آنا ہوگا ساحلی برادریوں کی احفاظت کرنا ہوگی جہاں ممکن ہے اور جہاں ممکن نہیں وہاں تعمیر کو روکنا ہوگا دنیا کی تقریباً نصف آبادی ساحلی پٹی کے دو سو کلومیٹر کے اندر رہتی ہے اور سطح سمندر میں تین یا اس سے زیادہ میٹر کے اضافہ سے دنیا کے بڑے بڑے شہر جیسے لندن نیویارک اور شنگائی سمندر میں ڈوب سکتے ہیں